فدی نظرات آج کی ڈسکشن میں ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب ڈا مغل دربار مغل دربار اس موضوع کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے اور مجھے یہ بتا کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے رائٹر ڈاکٹر مبارک علی ہمارے بزرگ دوستوں میں سے ایک ہیں اور ماشاءاللہ بقید حیات ہیں وہ مغلز کے اگر بہت بڑے کرٹک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں مغلز کو ڈسکور بھی ڈاکٹر مبارک علی نے کیا ہے ان سے زیادہ انفولڈ مغلز کو کوئی نہیں کر سکا کہ مغل دربار تھا کیا؟ عمرہ کون تھے؟ علامتیں کیا تھیں؟ آرڈر آف دی ڈے کیا ہوتا تھا؟ رسوم و رواج کیا تھے؟ یہ کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ان باتوں کو ڈسکور کرتا کیونکہ مغلز نے بہرحال ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت کچھ دیا ہے ان تمام باریکیوں ان تمام نزاکتوں کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اگر کسی شخص نے کلم بند کیا ہے انتہائی مختصر سی ہے کتاب میں تو وہ ڈاکٹر مبارک علی ہے ڈاکٹر صاحب 1941 میں پیدا ہوئے ان کی جائے پیدائش ہندوستان کا شہر ٹانک ہے اب ابتدائی تعلیم کے بعد ولایت چلے گئے پی ایچ ڈی جرمنی سے کی اور تاریخ جیسے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر کے جو ان کا فیسس تھا وہ مغل دربار یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں اسی مقالے پر ایوارڈ کی گئی دو چیزیں ذہن میں رکھئے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ ایسپیکٹس ملیں گے جو پوزیٹیو بھی ہیں اور نیگٹیو بھی ہیں میں چونکہ بہت کرٹیکلی تاریخ پڑھتا ہوں اس لیے میں نیگٹیو چیزوں کو پک کر کے ایک سائٹ پہ کر دیتا ہوں اگر اس پرپس کے لیے آپ نے مغلز کو پڑھنا ہے تو ان کی دیگر کتابیں ہیں یا پھر جادونات سرکار کی کتابیں ہیں وہ تین کتابیں ہیں جن میں سر فیرست ہے سٹیڈیز ان مغل انڈیا ہسٹری آف آرنگزیب یہ پانچ والیومز میں صرف ایک کتاب ہے دا فال آف مغل امپائر یہ چار والیومز میں ہے یہ اتنی دلچسپ تو نہیں ہے جتنی گبن کی دا فال آف رومن امپائر تھی لیکن یہ اس کا پرتو محسوس ہوتی ہے اس کی ایک ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی اس موضوع پہ ویلیم ڈل ریمپل کی کتاب بہت مشہور ہے آج کل آج کل تو بڑی ان ہے وہ کتاب اسپیشلی جب سے عمران خان نے اس کا ریفرنس دیا تھا اور یہ ایک جوڈ بک باری بھر کم کتاب ہے اور کافی موٹے کاغذ پہ آ جی 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 وہ کتاب پڑھنے کے کام بھی آ سکتی ہے اور کسی کو زدو کوپ کرنے کے لیے بھی یہ پڑھے لکھے بندہ رہا ہے لافٹر ہو نا زدو کوپ سڈا پیڑنو سڈی مار اس سیگمنٹ میں ببو کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کون لوگ ہو تو کیا ہے تو کاشا ایسی کوئی بات نہیں سر میرے دوست ہیں آجا دوستی میں کوئی شک نہیں اور تم میرے موسٹ فیورٹ ہو فیورٹ بھی نہیں موسٹ فیورٹ آج کل تمہیں تھوڑا تھوڑا بیٹ کر رہا ہے کبھی کبھی ٹچ کرتا ہے کیفی ایکٹر وہ بہت اچھا تھا اب اس کو پخ لگ گئی ہے کامیڈی کی اور یہ اس طرف آ گیا ہے کہ آج سکہ رائج الوقت یہاں تو سنجیدہ ایکٹنگ ہے اگر یہ کراچی رہ رہا ہوتا نا بڑے شاندار ڈرامے بن رہے ہیں کراچی میں یہ کسی بہت اچھے ڈرامے میں اچھا رول پلے کرتا ہے کیونکہ اداکار ہے اس کے اندر سے پی ٹی وی نکالنا تھا تو کوئی بھی اچھا ڈریکٹر دو تین سٹنگز میں نکال دیتا ہے سر طریقہ کی نکالنے کا ان جیسے لوگوں کی نا تھوڑی سی گوشمالی کرنی پڑتی بیٹا تینوں دادا ہے بھی ساڑھے دو آن دی بستی ہو رہی ہے سر گوشمالی تو ڈریکٹرز کرتے ہی ہیں بیٹا وہ بیش تھی اندھی گوشمالی اچھا گوشمالی کیا ہے انہیں نہیں پتا اللہ دی کسی مالی مجھے نمی نہیں پتا اللہ کہہ کارمل بولیا کرووں ادھلی بولیا کروں دیا ہو مجھے زین پیڑی بی ریکٹرز کرتے ہیں پیڑی لاگ دی نیک گوش کہتے ہیں کہو گوشمالی کہتے ہیں کان کھنچنا اور اچھے ڈائریکٹرز تو باقاعدہ بیزتی کرتے ہیں اور بعض سٹوڈنٹس بیزتی کے بغیر سیکھتے بھی نہیں ہیں اب بیزتی کیا ہے بیزتی ایک تو کسی کو بیزت کر دینا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا اپنا کتھارسز کرنا یہ نیگٹیو ہے لیکن ایز ای ریمیڈی کرنا اس کے پیچھے ایک قدیم بددو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے ایک انجری اور دوسرا وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے رویا ہے کہتے ہیں نا کہ شادیاں میس ہو جائیں ہو جائیں گمی نہیں ہونی چاہیے گمی میس نہیں ہونی چاہیے ایک موقع ہوتا ہے اپنے بانڈ کو تگڑا کرنے کا تو یہ جو انجری کی بات ہے نا یہ آپ کی ایگو ہرٹ کر رہا ہے وہ اس نے سب کے سامنے آپ کی کریکشن کر دی نا تو آپ کو یہ اس طرح یاد رہے گی جیسے ہی آپ کو کوئی بڑی گہری چوٹ لگی تھی کیونکہ ایگو سے زیادہ نازک کیا چیز ہوتی ہے اسپیشلی ایک فنکار کی فنکار کو جب یہ کہہ دے ہو تمہیں کس نے سکھایا ہی کام وہ ایک دم سارا مرال گٹوں میں آ جاتا ہے بہت اچھا اچھا جی یہ ڈسکشن بڑی ڈیٹیل میں ایک دفعہ ہم نے کی جس میں پیش پیش تھے ہمارے ایک سینئر دوست بہت بڑے فنکار بہت اچھے ایکٹر میرے فیورٹ فلمی ویلن اللہ گری کے رحمت کرے مسعود اختر صاحب ریسنٹلی ان کا اتقال بھی ہوا مجھے افسوس ہے کہ یہ سیاسی حلچل این ان دنوں پیک پہ تھی اور ہم ان کا تذکرہ نہیں کر سکے مجھے بڑا فخر ہے کہ میری ٹیلی فلم میں انہوں نے کام کیا ہے مسعود اختر صاحب جو تھے نا اللہ بخش ان کو جب میں نے موٹس ہے گا لی تو اللہ ہمارا درامے کرتا تھا تو یہ شام کو ڈرامے کے بعد سٹوڈیو جاتے تھے بیٹھک کرتے تھے تو انہوں نے رکھشا لگوایا ہوا تھا جب میں نے موٹس ہے گا لی تو منہوں نے ٹنگلے بیٹے تواری دن انتظام ہو گیا ہے کہ جی آج تو بعد میں تیرے نہ جاواں کرنا میں ہیلمٹ پا کے بیندہ تھا ایک دن پچھے بیٹھے ہوئے تو منہوں پتہ ہی لگا یکدم اگے کچھ چیز آگے میں بریک ماری تو میرا ہیلمٹ نا اور انہوں لگے ہیں بیٹے آج دلتی پوٹھی مار دیتی ہو یعنی مسود اختر کو یاد کرنے کا فلم آنسو کے ولن کو گھرانہ کے ولن کو تیری صورت میری آنکھیں کے ولن کو یاد کرنے کا اس سے خوبصورت اور انداز کیا ہو سکتا ہے بیسٹ ولن ویسے یہ آنسو میں تھے سر کسی اور فلمی ہیرو کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے محمد رانے کے ساتھ شان کے ساتھ نہیں محمد رانہ میرا ہیرو تو اگر میں کنٹینیو کرتا تو میری اگلی نظر شان پہ تھی اور شان کو اپنی ڈائریکشن میں کام کروانے کا مجھے باقیادہ شوق تھا وہ بدھ سازی ہی چھوڑ چکے تھے جب وہ پتھر نرم ہوا سر پورا سنو ذرا شیر شیر پورا سنو ہاں جی پھر سوچ لو ایک دفعہ میں خود کہہ رہا ہوں آئے لاؤ جو کیونکہ یہ اس قدر سخنکش انسان ہے سخنکش ہی میں نے اس سے زیادہ کہیں میں دیکھتے انہوں بھی سمجھوں اللہ آپ اس سخنکش کی نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ذوق ہی نہیں ہیں ان چیزوں کا وہاں وہاں نے ذوق بھی یاد کر لے روپ تو اس کو ایسا دیتے دنیا دیکھتی لیکن ہم بتسازی ہی چھوڑ چکے تھے جب وہ پتھر نرم ہوا با 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 سر ویسے ظہور نظر جو ہیں کمال کے شاعر تھے بہت اچھے سر ظہور نظر کا کچھ اور کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے بس کرو میں ایک کیا سی یار ان کے گرائی آگا صاحب شکر کرو یہاں بیٹھے نہیں ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں کاغذوں پہ ہوتی ہے تحریر تحریر کاغذوں پہ لکھی ہوتی ہے اس میں شاعرانہ بابو ہے ہواوں پہ لکھی ہے کہتے ہیں یا ساحل کی ریت پہ ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پہ پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہ یہ شعر کس کا ہے بتا دو 500 ڈالرز پرمین شاکر کا نام نہیں سنا کبھی ناگزوں پہ لکھی ہے تحریر تیری آسمان پہ بنائی ہے تحریر تیری آرے باب پیکاسو کے سالے آرے باب پیکاسو کے سالے